موسیقی 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 کرا جائے گا اور رہی بات یہاں پہ جو لگ رہ رہے ہیں اس کے لیے ہم کچھ بیوستہ کرنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس سے جیلا پرسکر یہ بوری یہ ہے ادھکاری انچل ادھکاری سے بات کر کے ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ اپای کیا جائے گا جی تمام جانگاریوں کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اتھم پلامو میں رشتے کو شرمسار کرنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں ایک ویکتی نے اپنے چار سال کے معصوم بھتیجے کی گلا دبا کر ہتیا کر دی گھٹنا میدینگر صدر تھانک شیطر کے رجوہ ڈھی کی ہے پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا تب ہی آروپی چاچا نے گھر میں آ کر کہا کہ بچے کا پہرن ہو گیا ہے جس کے بعد پریجنوں نے پراتھمی کی درج کرا دی ہے پوچھتاج کے دوران پولیس کو سندے ہوا تو آروپی کو حراست میں لے کر کڑائی کے ساتھ پوچھتاج کی جس کے بعد معاملے کا کھلا سا ہوا آروپی کے نشاندہی پر پولیس نے شعب کو برامت کر لیا ہے کل شام قریب پولیس کو یہ خبر آئی کہ ایک بچہ میسنگ ہو گیا ہے درام رجوارڈی سے پولیس اس پر توریت کاروائی کرتے ہوئے ہم لوگوں نے جب انسندان پرارم کیا یہ پتا چلا کہ اس کے چاچا نے اس کا پرن کیا ہے اس کے چاچا کی گرفتاری کی گئی اور بعد میں انسندان اکرم میں ہم لوگوں نے اس بچے کا شعب برامت کیا اور یہ بھی پتا یہ انسندان اکرم میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ اس کے چاچا نہیں سمپتی بات میں اس نوالک بچے کی حق کے اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے پلامو سے ہمارے ساتھ اس امواد آتا گرو تیواری جڑ چکے ہیں گرو آپ سے جانا چاہیں گے کہ جس طریقے سے رشتے کو شرمسار کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے اور پولیس گرفت میں آروپی کو بھی جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے کیا کچھ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ آخر کیوں اس طرح کی گھٹنا کو آروپی نے انجام دیا بلکل یہ بتا دوں کہ یہ بہت ہی ماروی گھٹنا ہے ایک معصوم بچے کو جو ہے جو ہے جوین بیواد جو اس کا قرآن بتلیا جاتا ہے جوین بیواد جو ہے جس میں اس بچے کو جو ہے اپہرن کیا جاتا ہے چونکہ وہی آروپی جو ہے اپہرن کرتا کوئی دوسرا نہیں بلکہ اس کا چچے را چاچا ہے جو جس کے ساتھ وہ کھیلتا تھا اس بچے کو جو ہے بہلا پسلا کر اس کو کھیلتے ہوئے بچے کو لے جائے جاتا ہے توفی دلانے کے نام چلو توفی دیتے ہیں تم کو اس کے بعد اس بچے کو لے جا کر ایک کانت اسٹھل پہ جو ہے اپنی گنجی کو اتارتا ہے گنجی کو اتارنے کے بعد اس بچے کو جو ہے گلا گھوٹ کر مار دیتا ہے مارنے کے بعد جو ہے اس بچے کو جھاڑی میں پھیک دیتا ہے پتے سے اس کو جو ہے ڈھاک دیتا ہے ڈھاکنے کے بعد وہ آتا ہے اور چونکہ آلڑی اس کے گھر والے ہیں جو بچے کو ڈھونڈتے ہیں چونکہ وہ تین سال کا ماسوم بچہ ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈنے کے دوران پتا چلتا ہے وہی بیٹی جو ہے بتلاتا ہے وہ ساتھ میں ڈھونڈتا ہے ڈھونڈنے کے بعد جو ہے ہانے میں جاتا ہے آویدن دیتا ہے گم سودگی کا یہ اس کے بعد پھر پولیس جو ہے انساندھان کرتی ہے اس انساندھان میں ہی پتا چلتا ہے کہ کوئی آروپی جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے اس کا بلکہ وہ جو ساتھ میں رہا ہے وہ اس کا چاچہ ہے تمام جان کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا گروہ تو ایک بار پھر سے بتا دے کہ زمین ویواد کے چلتے آروپی چاچہ نے خود اپنے بھتیجے کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایک طرف جہاں غریبوں کو ایک وقت کا کھانا تک نصیب نہیں ہے تو وہیں دوسری طرف سرکاری اناج کی کالا بازاری ان دنوں زوروں پر ہے تازہ ماملہ مدوبنی زلے کے جنجھارپور کے بازار سمیتی کا ہے جہاں گپت سوچنا کے آدھار پر سی او نے دو استھائی گوداموں کی جانچ کی یہاں پر انہوں نے بڑی سنکھیا میں سرکاری اناج کی بوریوں کو زبط کیا اس دوران موقع سے اناج کا بھنڈارن رکھنے والا کاروباری فرار ہو گیا گملا زلے کے گھاگرہ تھنا شیطر کے کوٹا ماتی موڑ کے پاس ہتیار کے بل پر چار اپرادھی بھارت فائننس کمپنی کے دو کرمچاریوں کے ساتھ لوٹ کی گھٹنا کو انجام دے کر موقع سے فرار ہو گئے گھٹنا کے سمبن میں پیڈت نے بتایا کہ لوٹ کا ویرود کرنے پر لوٹیروں نے ان کے ساتھ مارپیٹ کی اور پچاس ہزار نگد اور بی اور دو موبائل سہیت سکوٹی لے کر نوڈو گیارہ ہو گئے فلال گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس معاملہ درش کر فرارہ روپیوں کی تلاش کر رہی ہے کتنے اپرادی تھے کتنے اپرادی تھے کتنے اپرادی تھے اور سب کے پاس کیا تھا تو آپ کو پھر سے بتا دیں اب تصویروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں یہ معاملہ گملا کا ہے جہاں دو کرمچاریوں کے ساتھ لوٹ پارٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اپرادیوں نے لوٹ کا ویرود کرنے پر دونوں ہی کرمچاریوں کو بری طرح پیٹا اور موقع سے پچاس ہزار نگد صحیح دو موبائل اور سکوٹی لے کر فرار ہو گئے اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر اجیت سونی جڑ چکے ہیں اجیت دن دہاڑے لوٹ کیس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اور موقع سے پچاس ہزار نگد صحیح کئی سامان لے کر لوٹے رے فرار ہو گئے کیا کچھ اس پر کاروائی کی گئی ہے کیا پولیس کو سفلتا ہاتھ لگی ہے جی تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا تو ایک بہت پھر سے بتا دے ہتھیار بند لوٹے رو نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے جہاں پر لوٹ کے ویروت کرنے پر انہوں نے دونوں کرمچاریوں کو بری طرح پیٹا ہے فلال پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے سرائیکلہ خرساوا زلے کے پولیس ادھیکشک کاریالے میں نقصالی گتیویدھیوں کو لے کر کولہان ڈی آئی جی راجیو رنجن کے ادھیکشتہ میں ایک سمکشہ بیٹھک کی گئی جس پہ زلے کے ایس پی محمد عرسی سہیت سی ار پی ایف کے پدادکاری بھی موجود رہے اس دوران ڈی آئی جی راجیو رنجن نے بتایا کہ کولہان میں نقصال گتیویدھیوں پر پولیس کی پہل اچھی رہی پچھلے ایک سالوں میں زلے کے نقصال پربھاوت علاقے میں لگتار ابھیان کے کارن نقصالی واردات کم دیکھنے کو ملے وہیں سمکشہ بیٹھک میں ویسے جوانوں کو بھی چنہت کیا گیا ہے جنہوں نے نقصال ابھیان کے دوران اچھے کام کیے کولہان ڈی آئی جی کے مطابق بہتر کام کرنے والوں جوانوں کو سمماند بھی کیا جائے گا اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سرائکلا خرساوہ زلے سے نوین پردھان ہمارے سمادھاتا جڑ چکے ہیں نوین نقصال گتیویدھیوں کو لے کر سمکشہ بیٹھک کی گئی ہے کولہان ڈی آئی جی کے نترتبوں میں کیا کچھ اور نکل کر سامنے آ رہا ہے اس میں جی سرائکلا خرساوہ زلے سے نقصالی گتیویدھیوں کو لے کر آج ڈی آئی جی راجی رنجن جنگ نے دکستہ میں بیٹھک کی گئی جس کی سمکشہ میں آج دونوں انومندل کے ایس جی پیو راکش رنجن اور سنجھے کمار سنگ اور پی ایر پی ایف کے پدازی کاری پسکت رہے تو سمکشہ بیٹھک میں آج بیٹھک سپل رہی ہے جہاں سمکشہ بیٹھک میں آگے نقصالی گتیویدھیوں کو روکنے کے لیے نبیل جی وہاں پہ نیتی تو بنائی گئی ہے پر ابھی جیسے ہمارے ڈی آئی جی نے کہا ہے کہ جسے پیچھلے ایک ورشوں کے دوران سرائی کے لکھ خرطوں جیلے کے نقصال پرواویت علاقوں میں لگاتار عبیان جیسے چلایا جا رہا تھا اس کو لے کر جیسے سمکشہ بیٹھک کی گئی ہے ان جوانوں کو اچھی محس کر کے انہیں سممانیت کیا جائے گا بیٹھک میں بھی یہاں تک یہ سممانیت کیا گیا ہے جی تمام جانگروں کے لئے بہت دو شکریہ آپ کا نمین تو یہاں پھر سے بتا دیں سرائی کلہ کے پولیس صدیق شکر کاریالے میں آج کلہان ڈی آئی جی کے نیتریتو میں ان کے درشتہ میں آج سمکشہ بیٹھک کی گئی